بولو ایک صحابی گھر میں ان کی ماں بڑی ہے ارے بولو ان کی ماں بڑی ہے حدیث پاک میں لکھا وہ بڑی ماں ہے وہ صحابی کی عادت ہے وہ مزدوری کا کام کرتے جب بھی مزدوری کر کے آوے ماں بیچاری پلنگ پہ ہوئے ماں چارپائی پہ ہوئے یا اس زمانے میں چٹائی پہ ہوئے وہ صحابی گھر میں آوے نا تو پہلے ماں کا پاؤں دباوے بولو پہلے ماں کا پاؤں دباوے پھر ماں کو کھانا کھلاوے پھر ماں کو پانی پیلاوے پھر خود کھاوے خود پیئے اچھا وہ صحابی آئے مزدوری کر کے آئے گھر میں آئے ماں لیٹی ہوئی ماں کا پاؤں دباوے اور دھیرے دھیرے کیا بولے ماں اٹھ جانا ماں ماں اٹھ جانا کھانا دینا ہے ماں ماں میں نے کھانا بھی تیار کر دیا ماں میں نے پانی بھی تیار کر دیا ماں اٹھ جانا اٹھ جانا ماں اٹھے نہیں بولو ماں اٹھے وہ صحابی گھبرا گئی کہ آج تو ماں اٹھتی نہیں اڑوس پڑوس کو بولایا سب نے دیکھا سب نے کہا ماں کا تو انتقال ہو گیا بولو ماں کا بولو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ سب نے کہا ماں کا انتقال ہو گیا سننا وہ صحابی اتنا روحے اتنا روتے روتے کہا ماں چلی گئی ماں میں کھانا کس کے ساتھ کھاؤں گا ماں میں پانی کس کے ساتھ ہوں گا ماں روزانہ میں دعا کس کی لوں گا ماں روزانہ تم مجھے دعا دیتی تھی بولو ماں تو بولو ماں چلی گئی ماں کا کفن ہو گیا ماں کا جنازے کی نماز ہو گئی اب ماں کا جنازہ لے کے قبرستان جا رہے یہ بیچارے صحابی جو ہے ان کے بیٹے وہ بھی جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے اور پیچھے چل کے کیا بولتے معلوم اے میری ماں واپس آنا ماں میری ماں واپس آجا ماں میں اکیلا ہو گیا ماں گھر میں اکیلا ہو گیا ماں واپس آ سچ بتاؤ راج نگر والوں ماں واپس آنے والی میں نے زور سے بولو آنے والی نہیں جب دیکھا کہ ماں تو آتی نہیں تو دھڑام سے زمین پہ گرے سب لوگ جمع ہو گئے سب نے سمجھایا ماں بڑی تھی چلی گئی اب واپس نہیں آئے گی وہ صحابی نے کیا جواب دیا جواب دیا میری ماں چلی گئی تم لوگوں کو معلوم ہے جب میری ماں زندہ تھی میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتا اللہ میرے کو جنت بتاتا تھا بولو سبحان اللہ لیکن ماں کا انتقال ہو گیا میں کتنی مرتبہ باہر آیا اندر گیا باہر آیا اندر گیا آسمان کی طرف دیکھتا میرے کو میری جنت نظر نہیں آتی اے لوگوں میری ماں نہیں جا رہی ہے میری ماں کا جنت نظر نہیں جا رہا ہے لوگوں میری جنت میری آنکھوں کے سامنے سے جا رہی ہے میری جنت میری آنکھوں کے سامنے سے جا رہی ہے ماں نہیں جا رہی ہے ارے میرے دوستو ہماری ماں نے ہم کو نو مہینے تک پھٹ میں رکھا ہے ہماری ماں نے ہم کو دو سال تک چھاتی سے لگایا ہے ہماری ماں نے ہمارا ہمارا ہگنا متھنا ہمارا قے کرنا وومٹ کرنا سب ماں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے ماں نے ہمیشہ گلے سے لگایا ہے وہ جوان کیسا جوان ہے جو ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے وہ کیسا جوان ہے جو ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ کیسا جوان ہے جو ماں کو ہاں نکال نکال کے دراتا ہے میرے دوستو میں قسم کھا کر کہتا تم جماعت میں جاؤگے کھانکا میں جاؤگے مدرسے میں جاؤگے نماز پڑھوگے روزہ رکھوگے اللہ کی قسم اگر ماں ناراض ہے اللہ ہم میں سے کسی کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کرے گا اس لئے آج راج نگر والو اگر آپ چاہتے ہو جنت میں جانا آج یہاں سے اٹھو میری ملاقات ہوئے نہ ہوئے اس کی فکر مت کرو جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ماں کو جا کر اتنا کہہ دو ماں میرے کو معاف کر دینا ایک بار جا کے بولو کہ ماں میرے کو معاف کر دے میں بھی کرتا ہوں بھئے میں بھی یہ کام کرتا ہوں آپ بھی کرو ماں کو جا کے بولو ماں میرے کو معاف کر دے آپ ایک مرتبہ بولو ماں معاف کر دے اگر ماں نے زبان سے کہہ دیا جہاں میں نے ماف کر دیا اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ اسمان پر کہتا ہے ماں نے بیٹے کو ماف کر دیا میں تو ماں سے بھی زیادہ رحمت والا فرشتو گوا رہو میں نے بھی میرے بندے کو ماف کر دیا ماں زمین پر ماف کرتی ہے اللہ اسمان پر ماف کرتا ہے ماں زمین پر ناراض ہوتی ہے اللہ کی لانت اوپر سے نیچے اتر دی ہے اس لئے پورا راج نگر والو اور کلکتہ والو اور جہاں سے آئے میرے یہ چار پیغام آج پوری دنیا میں پہنچا دو پہلا پیغام ساتھ میں بولو لا الہہ آواز نہیں آرہی بولو کرنے دھرنے والا کون اللہ ہی بولو کرنے دھرنے والا کون دوسرا پیغام بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن تیسرا پیغام نماز کا دامن نماز کا دامن اور چوتھا پیغام والدین کا دامن والدین کو ناراض اس لئے میرے پیارو جیسا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے کل آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ویسائی کرے گی ہمارا بچہ بھی اسی طریقے سے ہم کو آنکھ نکال کے دیکھے گا ہمارا بچہ ہم کو دھکا مر کے نکالے گا ہمارا بچہ ہم کو گالیاں دے کے بعد نکالے گا اس وقت ہم تعویز لالے کے پاس جائیں گے میرا بیٹا میرے کنٹرول میں نہیں ہے میرے دوستوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا جیسا ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا اس لئے میں بکاری کی طرح بھیگ مانگتا ہو جاؤ میرے پیارو اٹھو یہاں سے جا کے اپنی ماں کے سر پہ ہاتھ رکو اگر ماں سوئیے تو سونے دو صبح میں ماں کے سر پہ ہاتھ رکو ارے ماں کے سر پہ کبھی تیل لگا دو ارے کبھی ماں کا پاؤں دبا دو معافی بلوالو اللہ آسمانوں پہ معاف کر دے گا